بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے دیمان میں آج میں آپ کے لئے کیک کی ریمد ریسپی لے کے آئیں ہوں جی بہت زبردست گاڑی کی اور بہت آسان طریقے سے بنیں گی یہ گاڑی اور بہت زبردست بنیں گی آپ کے بچے کی سالگیرہ ہے یہ ویسے آپ نے بچوں کو کیک کھلانا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت خوشی ہوگی اسے بنا کے بہت آسان ہے یہ تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گاڑی کا ایک موڈل بنائیں گے کیک کے ساتھ اس کے اوپر ہلکی سے کریم لگی ہوئی ہے اس لیے یہ کہ اس کی کٹنگ آسان ہو جائے ٹھیک ہے اچھا جی میں سب سے پہلے یہ گول کیک ہے اس کی میں نے تقریباً یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ جو ہے میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ میں نے ڈیڑھ انچ جو ہے نا یہاں سے رکھ کے میں نے ڈیڑھ انچ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے فٹے پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہاں ایسے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر لی ہے جی کٹنگ اس کی ٹھیک ہے اب یہی پارٹ ہمیں ادھر والا رکھ کے اس کے اوپر بلکل ایسے یوں جو لگائیں گے نشان اچھا جی اسی طرح ہم نے ادھر ڈیڑھ انچ کی کٹنگ کر دی اچھا جی میں نے یہ چھوڑی اس لیے لیا یہ چھوڑی تیز ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی کتنی صفائی والی کٹنگ ہوئی ہے اس لیے میں نے یہ چھوڑی پکڑی ہے اگر آپ کے پاس کوئی چھوڑی تیز ہے تو آپ وہ پکڑ لیں اس کی کٹنگ ہی میں سیٹ کروں کی گاڑی کے اور اس کی نیٹ کرین میں نے پہلے کر لیا کریم لگانے سے پہلے یہ کیپ پہلے لگانے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو کیک ہے یہ ایسے جماؤں اس کی لیگ بھی میں نے اندر سے بھی میں نے کریم لگا لیس کے سیرم گہرہ لگاUL ہے سارا کچھ میں نے کیا ہے اس پرانے بہت لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے اس کا یہ کام پہلے کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کی میں نے شیو دین نہیں اب یہ شیب آپ نے اس کی بڑی صفائی سے دینی ہے اور بالکل اکول دینی ہے آپ نے آپ بے شک اسے گھتے کا پیٹن کر لیں اور وہ اوپر رکھیں اس کے ساتھ بے شک کر لیں آپ کو اور بھی ایزی ہو جائے گا یہ میں آپ دیکھوں گے اس کی سیدھا رکھ کے ایسے یہ دیکھیں اب یہ میں نے رکھا ہے یہ اس کے اوپر میں نے سیدھا ایسے رکھ کے دونوں طرف ایک جیسا ہے ایسے نا تھوڑی سی اس کی ایسے شیئر کرنی ہے یہ گلائباری نا شیئر میں نے ایسے کرنی ہے یہ کو سیرم لگا ہے اس لیے یہ سوکٹ ہے اور بڑے آرام سے اس کی صفائی والی کٹنگ ہو گئی اس کو میں نے اوپر سے نیٹ کر لینا سائیڈوں سے کٹنگ کیا تھا وہ ہی ہم نے اس کے اوپر اب رکھ دینا ہے یہ جو ہم نے سائیڈوں سے کٹنگ کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ایسے ایک لہر لگنے کے انسانگیں سیکھو سائین اگل رکھتے وہ آگے ڈیڑھ کے انچی ہم نے اس کے ایسے بیض بھی کٹنگ کرنی ہے اس کے گاڑی کی شیب بن جائے گی اس کے ساتھ ایسے اور اسی طرح ہم نے آگے والے حصے کی کٹنگ کرنی ہے تھوڑی سی ریو کٹنگ کرنی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح ہماری گاڑی کی بن کی شیب اگر ہم کریں گے جو اوپر سے تھوڑی سی نیٹ کریں گے اچھا جی اس کو گاڑی کو ہم نے کٹنگ لگا نہیں ہے ایسے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اوپر بن نہیں ہے ڈزائننگ اس لئے ہمیں اس کے اوپر زیادہ نہیں لگائیں گے بس ہم نے اس کو نیٹ کرنا ہے تاکہ جس کے طرح ہم سچو ہے کیک کے وہ رک جائے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے یہ ونڈو کی لائن لگائیں گے ایسے یہاں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ہم درمیان میں ایک لائن لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ادھر ہم رائن لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے ایسے ادھر میں اور اسی ہم نے ڈکن لینے اور اس کا لگانے نشان ایسے یہ ہماری لائٹ ہو گئی اور ادھر بھی ہماری اس کے بلکل برابر یہ لائٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ آگے بھی نشان لگ گیا ہمارا اور یہ اسی طرح ہم لگائیں گے دی پیچھے ٹھیک ہے یہ ہمارے لائٹ کا نشان ہو گیا اچھا جی بھی کرتے کرتے میں ساتھ ہی اس میں کلٹ کلٹ ڈال دوں گی تاکہ ہمیں لیدہ سے گرمی ہیں تو لیدہ سے ہمیں اسی مکس نہ کرنا پڑے اور گرمیوں کے موسم میں یہ ایک ٹیبل سون میں کون فلور کا ڈالنے ہوں یعنی کہ الارول تو یہ اس کے ساتھ کریم جو تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی ٹراب ڈالے تھے یہ میں نے تین ہی اور ڈالیں تاکہ کلٹ ڈال چاہیے مجھے اچھا جی اس میں ہم نے ڈال رہا ہے سبز کلٹ ڈاز والا کلٹ ہمیں چاہیے تھوڑا سا میں ڈال دوں گے اس میں آپ نے بس ایسے ٹپ ٹپ کر کے یہ کہتے جانا ہے اور یہ بہت ہی سبزی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سے اور آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرا حوصلہ ضرور کریں تاکہ میں آپ کو ایک لمحی سیریل کیک ہی دوں آپ کو گھر بیٹھے آسان سے آسان کیک اور مشکل سے مشکل میں آپ کو کیک سکھا گئی اچھا جی اب ہم ونڈو کی جو لائن ہم نے کھینچیں گے پہلے ہم نے ساری آٹ لینڈ دے لینا ہے پھر اس کے اندر اندر ہم نے ساری فیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح لائن کے حساب سے ایسے ایسے اس کو نوزل کو ایسے دباتے جانا ہے اور اٹھاتے جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہاسے نہیں ہوتا تو آپ دو ہاتھ لگانے کیونکہ ایک ہاتھ تھک جاتا ہے تو آپ ایسے دو ہاتھ لگا لیں یہ آگے والی سائیڈ اس کا میں نے نشان لگایا ہوا ہے اور یہ میں دو لائنیں لگاؤں گی اس پہ یہاں اور ہمیں لگاؤں گی یہاں گلائی پہ اس میں میں وائٹ کروں گی اور باقی میں یہ گلائی کے ساتھ ساتھ میں ایسے ہی ریٹ ڈورس ڈورس لگاتی جاؤں گی ایسے گلائی کے ساتھ ہی میں پس کوشش کریں کہ نیچے والی جو بیس ہے وائٹ وہ نظر نہ آئے کیونکہ پھر وہ وائٹ وائٹ سا اچھا نہیں لگتا نظر آتا یہ جو وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہے جگہ اس میں ہم دوبارہ تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو یہ وائٹ جگہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور نوزل آپ نے صاف کرتے جانا ہے لائٹوں والی جگہ ہم نے چھوڑ دینی ہے وہاں ہم ییلو کلر کی لائٹ لگائیں گے اس کو ایسے چھوڑ دینا ٹھیک ہے گلائی میں گلائی میں چھوڑ دیں چاہیے چکور چھوڑ دیں آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے ویسے آپ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہم اس کے اوپر یہاں لگائیں گے بکایا ساری جگہ ہم ایسے ریٹ سے ہی کور کریں گے ٹھیک ہے یہ پھر نیچے لگانا پڑے گا یہ دیکھیں ایسے یہ ہم نے ایسے ہی گلائی میں ایسے کرتے جانا ہے سارا اوپر والے حصہ ہم نے اسی طرح کبر کرنا ہے اچھا جی کریم ہماری تھوڑی سی ہوگی ہے میلٹ تو اس لیے میں ایسے رکھوں گی تھوڑی فریزر میں ابھی میں نے اس میں کون فلوٹ ڈالا ہے لیکن پھر بھی یہ ہوگی ہے میلٹ میں تھوڑی فریزر میں رکھ کے بکایا کام کروں گی پھر ہمارا تھوڑا سا کام رہا گیا اچھا جی یہ جو سائیڈ والی چیزیں گو میں نے کیا اور ہمیں کروں گی آگے والی اسی طرح میں نے گلائی میں کرنا ہے اس میں نے گلائی میں کرنا ہے اسے میں گلائی میں کرتے جانا جو میں نے گلائی چھوڑی ہے اسی طرح سے میں نے کرتے جانا ٹھیک ہے اسی طرح میں جو نیچے والی جو میں نے کلائی چھوڑی تھی اس کو میں کروں گی اچھا جی یہ جو یائلو کلر کی بنانی ہے لائٹ نے اس کی بھی میں پہلے آٹ لینڈ دوں گی اور پھر میں اس کے اندر کروں گی فیلنگ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں ریڈ ہے آپ نے اپنی لائن سیدھی رکھنی ہے ریڈ کے بے شک اوپر آجے آپ نے اپنی گلائی پوری کرنی ہے یہ دیکھیں ہماری لائٹ بن گی اور اسی طرح ہم کریں گی آپ پلیز پلیز میرا حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے بہت آسان ہے اگر آپ کرنے لگے تو آپ کہیں گے بس یہی کام تھا بس بہت ایزی ہے اور میں نے بہت افصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے یہ ہماری بن گی جو لائٹیں بن گی اور یہ بیک کی لائٹیں بھی میں نے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب ہم لگائیں گے جی بیٹس لگائیں گے آگے آپ چاہے چوکا چپس جو ہوتی ہیں وہ لگا لیں چاہے آپ کھانے والے جو بیٹس ہوتے ہیں بلے ایک لر کے وہ لگا لیں میں نے یہ لائنے لگا لی ہے میں نے بلکل درمیان سے شروع کرنا ہے یہ میں نے بیٹس پکڑا ایسے آپ نے چوکا چپس لگا لی نہیں ہے یہ میں نے بلکل ساتھ جوڑ جوڑ کے یہ میں نے بیٹس لگانے یہ میں یہاں دو یا تین لائنے لگاؤں گی بلیک کلر کی اب بے شک اسی کے ساتھ اس کا نام لکھ لیں جو بھی آپ کا بیٹا ہے اس کا جو نام ہے آپ وہ لکھ لیں بیٹس کے ساتھ بڑی آسانی سے لکھا جائے گا یہ دیکھیں درمیان سے آپ نے شروع کرنا ہے پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب میں ادھر بھی لگاؤں گی آپ ٹیوزر کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کو زیادہ سا نہیں ہوگی اچھا جی اس طرح جو بھی کلونوں کے ساتھ یہ ڈیبو میں ہوتے ہیں شاپر پہ ہوتے ہیں یہ دیزائن کا آٹن وغیرہ یہ گوڑیا وغیرہ یہ میں نے اس سے کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں اور میں یہ لگاؤں گی اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم حلکے ہاتھوں سے آپ نے یہ چپکا دینی ہے اگر سائز بڑھا ہے یہ دیکھیں اس کے میں نے ٹانگیں جو ہمیں اس کی اتار دینی ہے یہ دیکھیں اس کی ٹانگیں بھی ہیں یہ میں نے اتار دینی ہے شاپر سے اسی طرح میں نے کنچی کے ساتھ اس کی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف میں یہ لگاؤں گے بڑی اتیاز سے آپ نے لگانی ہے بلکر برابر پہ اور اس کو ہرک ہرکاس ہم نے دبانا ہے تاکہ اس کا ڈزائن بھی خراب نہ ہو اور یہ ہماری گاڑی کی تھوڑی سی چینج ہو اچھا جی اب ہم اس کے لگائیں گے ٹائر لگائیں گے ایک کس ہم نے اس کو ایسے ہی دبا دینے یہ اور کے بسکٹ ہے اب کوئی بھی بڑی کلر کے بسکٹ لے سکتے ہیں یہ ہمارے ہو گئے اور آپ پلیز پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس گاڑی کو ضرور ٹرائی کریں ہم نے اسے گرین ٹچ دینا اچھا جی کیک ہمارا ہو گیا ہے تیار بہت زبردست بہت شاندار مانشاللہ سے اور بہت آسان طریقے سے آپ پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اسے ضرور ٹرائی کریں اور پلیز آپ میرا حوصلہ افضائی ضرور کریں کیونکہ میں آپ کے لئے بہت ایک لمحی سیریل کےکی لے کے آنے والی ہوں ہر طرح کا ڈیزائن ہر طرح کی جو میں لے کے آنگی آپ کے لئے مشکل سے مشکل آسان سے آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پلیز پلیز میرا حوصلہ افضائی ضرور کریں اور اس کے کو ضرور ٹرائی کریں